دوستو اگر آپ نے کسی سچی محبت کی ہے نا تو میرا چنل جلو سبسکرائب کیجئے گا آج بھی یاد ہے وہ دن جب پہلی بار ہم ملے تھے کتنی عجیب باتیں کی تھی نہ میں نے اس دن پھر دو دن بعد جب تمہیں احساس ہوا کہ میں کچھ میس کر رہا ہوں تب میں نے میسیج کے جریعے تمہیں بتایا تھا کہ آئی میسیو اس پر تم نے بھی بڑے سمارٹلی انداز میں ریپلائی کی تھی چلو کم سے کم باون گھنٹے بعد تمہیں احساس تو ہوا کہ تم مجھے میس کر رہی ہو بس کچھ اسی طرح ہماری باتوں کا سلسلہ سرور ہوا کبھی تمہاری پروپوزل کو ایکسپٹ کرتی تو کبھی منع کر دیتی تھی لیکن منع کرنے کے باوجود بھی تم یہاں بات جانتے تھے کہ میں تم سے کتنی پیار کرتی ہوں جب تم نے پہلی بار میرا ہاتھ پکڑا تھا تو میں دو دین تک اس فیلنگ میں کھوئی رہی ہم کمیڈیٹ ہو گئے اور ریلیسنسیپ میں آ گئے کتنا اچھا تھا وہ وقت جب روج ہمیں ایک دوسرے سے گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے اسپیسل اوکیزن میں گفٹ دینا اور ڈیٹ پر گھومانے لے جانا سب کچھ کتنا اسپیسل تھا میرے لیے لیکن یہ خوشیاں صرف کچھ ہی پلکی مہمان تھی میرا تم سے دور جانا ہم دونوں کے لیے بہت مسکل تھا لیکن تم یہ بات جانتی ہو کہ میں اپنی ماں سے کتنا پیار کرتا ہوں اس لیے اس ریلیسنسیپ سے مجھے الگ ہونا پڑا ہو سکے تم مجھے ماف کر دینا میں بھلے ہی تم سے دور ہوں لیکن پیار ہمیں ساتھ تم سے ہی کرتا رہا ہوں گا دوستو اگر آپ نے کسی سچی محبت کی ہے نا تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا